اللہ ہوں اللہ کہتی گئے پھولوں کی ردالی اللہ ہوں اللہ کہتی گئے پھولوں کی ردالی اللہ ہوں اللہ کہتی گئے پھولوں کی ردالی اللہ ہوں اللہ اشجاد جیپتوں نے پڑھا اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ رہی رحمان صورا такого سورہ سیری lançی نکے اس سورہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ جب نز پھولوں کی تھی رب دے ربیاں دے اتھیں ربیاں کا اتھیں رجی رجی درود پڑیے کامن اٹھا ملائیے مولدنا ملائیے مولدنا ملائیے کامن مولا تو ہے کامن تیری خدر ہے کامن تیری سلطنت کامن کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے تیرا کرم کے مثال کامن مولا تو ہے کامن تیری خدر ہے کامن تیری سلطنت کامن تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ مولا تیری رنگ تیری رنگ تیری رنگ تیری رنگ میں جاپ جاؤ جنیا میں تیرے جلوے تیرے سنگ سنگ یا اللہو یا اللہو یا اللہو یا اللہو تیری رنگ مہبتے کہے دیجئے سبحان اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حصبی ربی جلال اللہ 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 نورِ الہی جب جب تا صلی علی علی شور اٹھا نورِ الہی جب جب تا صلی علی علی شور اٹھا پھر زرہ 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 لگا لا الہ الا اللہ زرہ 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 لا الہ الا اللہ پھر مولا مولا اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے وباری سے محفوظ رہنے کا وظیفہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سبحان اللہ بولیئے دارا دوزر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جسمیں حسین اور حسن بھول حسن این کریمین کی امی جان کا ذکر ہوا ہے آئے اپنی والدہ کیلئے دعا کرتے ہیں جنت میں سیدہ ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا بہر رکھے میرے بابا بہر رکھے میرے بابا بہر رکھے میرے بابا بہر رکھے مکی مدانی مکی مدانی کونین میں تم ساں کوئی نہیں کونین میں تم ساں کوئی نہیں مکی مدانی اے نور ہو جا سم سیر بھولو بھولو تاجدار دیکھیں نا جھکی ہوئی یہ جب ہی ہے حضور دیکھیں نا ہمارا قلب حضی ہے حضور دیکھیں نا دلِ حضی کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھیں نا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا دل کسی کو دیکھا ہے چھیر کے امر کے اب چھیر کے عسیان کا مدابا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں ہے اے ختمے رسول اے ختمے رسول مکی مدنی 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 کلامِ اللہ حضرت اور تجمینِ نصیرِ ملت الحمدللہ دنیا بھر میں یہ کلام میری حوالہ و پہچان جہاں بھی جائیے کسی دارے میں چلے جائیے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت سے اس کلام کی وجہ سے دنیا جانتی ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا روحانی طور پر کہ اس کلام سے مجھے کیا کیا ملا اور اللہ کریم فیضانِ عالی حضرت ہم سب پر جاری ہو ساری فرمائے آئیے محبت سے شامل ہو جائیے اگر آپ نے یہ کلام سنا ہو تو شامل ہو جائے گا کوئی دنیا یہ عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میں اثر یہ نظار آ رہا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے ہمارے لڑکانہ میں سندھ میں سید حسین شاہ بخاری ایک بزرگ کمبر والے سائیں اپنے علامہ صاحب واقف ہوں گے ایک بچارہ لکڑ ہارا ایک ٹریکٹر چلانے ٹرالی چلانے والا شخص تھا لیکن تھا عاشقِ رسول حسائی کا مرید تھا اس کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا جیسے اللہ رسول کا نام لے کے آؤ جی تھوڑا سا وقت ان کے لئے لگائی ہے تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ حضور نے خود کہا میں بھی تمہاری طرح کہا ہوں اور یہ وہ اس نے کہا آپ لوگ عالم لوگ ہو اگر تمہارے جیسے ہوتے ہیں عالم تو پھر میں مجھ جیسا جائل ہی ٹھیک ہے یہ جو شیر لکھا شاعر نے یہ وہ اس کا پسمندر ہے مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی 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 تو نے ہر گام پہ کی میری حقیقت کتنی کتنی مجھ سے سولا کھیکوں کا تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا میرے حضور غلب پر پنالا حولا کھیکوں کا فی اشارہ تیرا نظرِ اوشاق نبی ہے نبی ہے یہ میرا حرف غریب نمبرِ واز پہ لڑتا ہے رضا اس آغامت ہے اور لا بیٹا آل ازار پھر پھر تیخیں تیرے دن ہے تیرے دن ہیں بہار پھر پھرتی ہیں تیرے دن وہار پھرتے ہیں اس گلی کا کیا بات ہے میرے امام سبحانہ اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مومن اپنی مومن اپنی موت کو نہیں بولتا یہ شیر دیکھئے اور کیا حالہ حضرت نے توجہ دلائی ہے کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں جنازے کو کندہ کتنے بندے دیتے ہیں کم از کم چار بندے کبرستان لے جانے کیلئے کافی ہوتے ہیں شیر دیکھیں کیا بات ہے حالہ ہوتی کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے ہیں چار پانچ جاتے ہیں چار بل بلتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھلتے ہیں تو حالہ حضرت نے کہا حضور کی بارگاہ میں اور غلام حالہ حضرت کیا کہتا ہے سنیے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے نوکر ہزار پھلتے ہیں تیرے نوکر ہزار پھلتے ہیں لمیاتی نظیروں کا فی نظار مسلے تو نا شود پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے توجھ کو شہدو سراج جانا تیرے نوکرہ could에 قال پھلتے ہیں پھلتے ہیں بات رضا پھلتے ہیں کے لئے پھلتے ہیں چثمتہ ہیں پار نگا جانا اگر سوے پاک کے عبر کرم برسن ہاری ریم جیم دو دوند ایدھر بھی میرا جانا برسن ہاری ریم جیم دو مرتن مندھن سب بھوک دیا یہ جان کی پیار جلا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ بس خام اے خام اے ناوہ اے رزا نہ یہ ترز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا تخت تھا یا حبیب اللہ مرینی یا پار لگا جانا کہہ دیجئے سبحان اللہ بچپن میں پہلے بار نبی کانی آتھنا اس دن سے آج تک میرے موں میں مٹھاس ہے میں نے پڑا ہوا مشہور زمانہ کلام ابھی شروع کروں گا سارے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ نبی کانی آتھنا جو ذکر ہے بے بے حضور نے کہا مالک تیرے دین کو عمر کی ضرورت ہے اگر عمر اسلام لے آئیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا حضور کی دعا تھی کیسے نہیں ہو نہیں تھی خبور اللہ ہوا کبھر عمر اسلام لے آئے جب مسلمان ہوگا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اس کے بعد حضور کو کہنا لگی حضور جب ہم سچے ہیں ہمارا رب سچا ہے آپ سچے ہیں ہمارا دین سچا ہے حضور پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں در کے عبادت کیوں کریں ہم کعبے میں جا کے عبادت کریں گے میں بھی دیکھتا ہوں اب کوئی مائی کا لال ہمیں عبادت کرنے سے روک کر دکھا ہے تلوار نکال لی اور کہا پہلے میرا سامنا کرو آؤ کوئی اپنے بچے یدیم کرانا چاہتا ہے تو پہلے عمر کا سامنا کرو عمر بن خطاب آج محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلیجہ ٹھنڈا ہوا ایسے غلام جن کو غلامی کرے سلام نبی کا بھی اور اس شاعر میں بھی آخری کرتے ہیں اس آخری شعر پر مختختہ کہتے ہیں نبی تو سائم سبی ہے آلہ ہے رتب سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر مگر جو میلاد آرائے میلاد سرکار کی آمد برحابا کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دیجئے یہ تو میرے کہنے پر کہا ہے ایک بار نی مرضی سے کہہ دیجئے جزاک اللہ کلام کیلئے فرمائش ملی ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ایک سو گیارہ لاکھ لوگوں نے یوٹیوب کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہیں صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا انہیں بھی یہ کلام یاد ہے انہیں میرا بیٹا بھی شامل ہے اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ آئیے محبت سے شامل ہو جائیے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی محراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے پڑھیں گے مل کر انشاءاللہ وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر کی چاہتا ہے وہ سونے سے کان کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے کہیے سبحان اللہ زور سے ناز کرتے ہیں ہے جی الحمدللہ ہم حضور کے امت ہی ہیں پھر الحمدللہ سنی ہیں ہنفی ہیں بریلوی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم فقر سے کہتے ہیں ہم اللہ حضرت والے ہیں الحمدللہ چاند بھی ناز کرتا ہے اس بات پر کہ ایک دن حضور نے میری طرف بھی اشارہ کیا تھا شکل کمر کا موجزہ حضور کا شاعر کا خیال دیکھئے کہتے ہیں چاند ستاروں سے کہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے حل دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا لو اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا پانچ باشیر اس کلام کا پانچ باشیر حلاج یوسف محمد صاحب رحمت اللہ وہ اپنے ہر کلام میں پانچ باشیر پڑا کرتے تھے اور وہ پانچ باشیر کا محول وہ پہلے سے بناتے ہوئے آتے تھے بھئیا پہلا شیر پھر اس کے بعد دوسرا شیر تیسرا شیر چوتھا شیر وہ پانچ باشیر وہ ہوتا تھا جس میں اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا تھا حضور اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا تھا اس کلام کا پانچ باشیر دیکھئے شاعر کہتا ہے امام حسین پاک کے سب سے چھوٹے شہزادے جن کو دنیا شہزادہ علی اسغر کے نام سے جانتی ہے چھوٹا علی چھے ماہ کے تھے کربلا میں امام علی مقام نے وہ بھی دیا خدا کی راہ میں اللہ اکبر شاعر کہتا ہے جو دیکھا ہے روئے روئے جمالِ رسالت تو تاہر تو تاہر جنہوں نے کلام لکھا تاہر رضا رام بوری تو تاہر عمر عمر بن خطاب مصطفیٰ سے یہ بولے کیا بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے حضرت مولاناability عبد الرحمن انجامی صاحب کے کلام کی فرمائش ہو اور ان کلاموں کی فرمائشیں آج کل محفلوں میں کہاں ہوتی ہیں یہ تو مطلب جن کلاموں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بندہ وہ نہیں پڑھ پا تھا میں ایک سار دوستوں سے کہہ رہا ہوں بس وہی مشہور کلام انہی کی فرمائشیں ہیں ذوق جو ہے وہ کم ہی رہ گیا لیکن الحمدللہ ابھی باقی ہیں سننے والے الحمدللہ کیا فرماتے ہیں سماد کیجئے تنم 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 زہی جہدہ یا رسول اللہ تنم تنم فرسودا جا پارا زہی جہدہ یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہی جہدہ زہی جہدہ یا رسول اللہ تنم 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 چونسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فیدائے فیدائے نقشنا لیند فیدائے نقشنا لیند کنم جا یا رسول اللہ تنو فرسو تا جا پارا زہجران یا رسول اللہ کہتے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور جزاکر اللہ زکر دا خیش خیران سیاہ شد روز سیاہ پشیمان 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 یا رسول اللہ پشیمان 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 یا رسول اللہ جو بازو ہے شفا عطرہ 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 کشائی پرگن پرگارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنو فرسو تا جا پارا زہجران یا رسول اللہ مجھے حسن میں وہ یاد نہیں ہے پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں اچھا چلے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیکہ یا 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 لکھا ذکرہ ورفانہ لکھا ذکرہ تو امین حرم میں فقیر اجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا میری ہر ساس تو خون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا احسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخیم گدا تو کو جا من کو جا تیری خوش رکھوں میری چاہتر تیرے زیور میرا زیور تیری خوش رکھوں میری چاہتر تیری تیری بر میرا زیور تیرا شیبہ میرا مسلک ورفانہ لکھا ذکرہ ورفانہ لکھا ذکرہ ورفانہ لکھا ذکرہ ٹھیک ہے میں ایک شیئر مجھدر پنیزن باگ کا پھر اعلیٰ حضرت کی من کا بہت دور سے اعلیٰ حضرت رات ہے کہیے سبحان اللہ مجھے جھکنے سب سے علم کا دریا بہایا ہے رضا خاتم نے علم کا دریا بہایا ہے رضا خاتم نے جس کے سائے جس کے سائے سے ملی سارے فقریوں کو حیاء ایک شجر سلگایا ہے رضا خاتم نے ایک شجر سلگایا ہے رضا خاتم نے اہل سنت کو ضرورت ہے قیام قیام ان کی تھے ہر مسائب سے بچایا ہے رضا خاتم نے ہر مسائب سے بچایا ہے رضا خاتم نے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جنابِ آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اکھا غم شناس بھی تم ہی ہو میرے دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو اس دل کو راس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ نائبِ اصحابِ سرور پہلے ہیں صدیقِ اکبر پھر عمر عثمان ہی ہو اوہ دل بھیجئے سلام این پر یہ نبی سلام ازتو فیغات عظم گنج برش فیضِ عالم صدقہِ امامِ عظم دور ہوں سبھی کے رجو غم یا نبی صلی اللہ ہاں یا رسول کا یا حبیبی سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ حسناتو سلام علیکہ رسول اللہ حسناتو سلام علیکہ رحمت للعالم